وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین وَهُوَ رَبُّ الشُعُدَاءِ وَالصُّدِّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِ إِلَاهِ الْعَالَمِينَ سید الانبیاء واشرف المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین سیدنا ونبینا ومولانا عبدالقاصم محمد وَالِهِ الْقَيِّبِينَ الْفَاهِرِينَ المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین سید مالا بقية اللہ فالعرضین وغجتهی للعالمین الامام المنتظر والغجت الثانی شر اللہم اجل لہو القرج وَلَانَةُ اللَّهِ الْاَعْدَاءِهِ مَجْمَعِينَ امَّا بَادُو فَقَدْرُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحيم يُرِيدُونَا لَيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِعَقْوَائِهِ وَيَابَ اللَّهُ إِلَّهَا أَنْ يُذِمَّ نُورَهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ کیونکہ آج کی مجلس میں مسائب کے پیان کے فوراً بعد امام کا دعوت برامت ہونے والا ہے تو دعا آغاز مجلس میں ہی کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ بانیان مجلس کے جانب سے جو سورہ فاتحہ کی التماث ہے اس فریضے سے بھی ہم مجلس کے شروع ہی میں فارغ ہو جاتے ہیں سورہ فاتحہ کی التماث آئی ہے علی فیملی کی جانب سے مرغومہ قازمی بیگم مرغوم سید ناصر علی مرغوم سید شاکر علی مرغومہ صدف النساء بی بی مرغومہ سرئیہ ناہی جعفری مرغوم احمد دین احمد دین خان مرغوم سید حسن علی مرغوم سید علی حافظ زیدی اس خاندان کے دیگر تمام مرغومی جو لوگاں کی مجلس میں آ چکے ہیں آ رہے ہیں آخر تک آئیں گے ان کے خاندان کے تمام مرغومی تمام شہداء ملت جہفریہ تمام شہداء اسلام کل امبا کے مومنین و مومنات فاطحہ سراغ اللذین خدا بندہ مرغومین کے لیے یہ عصال سواق کیا گیا ان کو اس خاندان کے دیگر تمام مرغومین کو آج کی مجلس میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرغومین کو اور کل مرغوم مومنین و مومنات کو آلہ اللہین میں جوار سرکار سیدوش شہداء جوار دھاردہ معصومین سے ملاف فرما آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات تشریف لاہیں خدا بندہ ان کو ان کے گھروں کو ان کے اولادوں کو ان کے دھر والوں کو ان کے روزی کے ذرائع کو اور آفت اس قریشانی سے محبوس فرما خدا بندہ صفحے عذاق پر اٹھنے سے پہلے پہلے ان کی تمام دلی حاجتوں اور مقاصد کو پورا فرما ہمارے تمام ایمانوں کو شفاہ کاملہ آتا فرما ازگر اور سکینہ کی پیاس کو یاد کر کے گھریا کرنے والوں کو روزی کی ہر پریشانی سے محبوس فرما خدا بندہ ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح دینی تربیت کی توفیق ادا فرما دنیا میں یہاں یہاں حصہ مسلمان اور صاحبان ایمان ظلم و سلم کا نشانہ بن رہے ہیں چاہے وہ غزہ ہو چاہے وہ فرما ہو چاہے وہ انڈونیشیا بہرین ہو کے افغانستان سیریا ہو کے سعودی عرب عراق ہو کے پاکستان ان تمام صاحبان ایمان کے احفاظت فرما ان کے ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما دنیا سے ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لئے اپنی آخری حجر وارث معصومین آج آج اور آج یقیم ہو جانے والے میرے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل چونکہ آج زیادہ ماتم ہونا چاہیے اور نماز مغرب سے پہلے پہلے کہ ساری عبادت مکمل بھی ہو جانا چاہیے تو میرے پاس وقت نسبتاً کم بھی ہے اور دو دن کے تجربے نے یہ بتا بھی دیا کہ جتنا میں وقت زیادہ لیتا ہوں اسی پروپورشن سے مجموع کم ہو جاتا ہے اور آج تو ویسے ایک ہی وقت تمام ازہ خانوں میں مجالی سو رہی ہیں اس لیے بظاہر تو کوئی امکان نہیں ہے لیکن کمی وقت کی وجہ سے میں اپنی مجلس کو در بیان میں نہیں روپنا جاتا پھر بھی آپ ازرا سے انتماس کروں کہ ذرا سا آپ ازرا آگے آ جائیے ازرا سے ازرا سے وہ بات میں آ جائے تو اسے ذہنمت نہ ہو میرا بیان دشتر نہ ہو درود سورہ مبارکہ سورہ مبارکہ ایک ہی آئے درمیان کے ایک حصے کو چھوڑ کر ایک ہی آیت تقرار کے ساتھ آئے سورہ سف سورہ نمبر سکسٹی سورہ توبہ سورہ نمبر نائن یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ نور خدا کو مجھا دے اب سورہ سف میں آیا اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے ہیں سورہ توبہ میں آیا اور اللہ نے یہ ارادہ دیا ہے کہ وہ اپنی نور کو مکمل کر کے رہے ہیں اور پھر آخر میں آئے دونوں جلس سیب ہو گئی یہ نور خدا کو بچانے والا مسئل نوے امام سے لے گیارویں امام تک کی سیرت کا ایک جملے میں خلاصہ کیا جائے تو وہ یہی یہ ساری کوشش یہ کہ جو امام اس وقت ہمارے سامنے یعنی دشمن اس کی کوشش اس سے پہلے پہ یہ سلسلہ تھا کہ ہر دور کے ظالم نے اپنے زمانے امام کے خلاف مظالم کی آدمی امام کی زندگی کے آخری مرحل اب یہ رکھ جو اس وقت امام ہمارے سامنے ہے کہا کہ یہ اتنا میں تشمنوں کے جبلے کوٹ کر رہا خطرہ آخری خطرہ آخری امام خطرہ آخری امام خطرہ آخری امام یعنی وقت کی کمی اور موضوع بڑا ہو گیا اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ الفاظ کا سیلیکشن بعض اوقات میں سہین نہ کر پاؤ میری مجھولی کو ذہن میں رکھ نظر انداز کی جائے گا کہ دشمن یہ امام جو ہمارے سامنے ہے یہ ہمارے لئے اتنا بڑا خطرہ نہیں کیونکہ رسول نے اس کے لئے نہیں کہا تھا کہ یہ سرم کا خاتمہ کرے گا رسول نے آخری کے لئے کہا بڑا خطرہ وہ نور خدا کو مجھانا ہے واللہ مطم مطم نور اور اللہ اس نور کو مکمل کرے اب یہ نوے دس جارویں امام تی پوری زندگی نوے امام دو سو تین ہجری میں منصب امامت پر فائد ہوئے 2 0 3 اور گیارویں امام 2 60 ہجری 260 2 60 آج آج میں میرا ملشہید ہوئے یہ 57 ایر بھار سا اب یہ سارا بھار امام کے حوالے سے آپ یہ رکھ کر میں ایک بار اور دے اور وہ یہ جہاد میں نوے دس میں گھان میں اور بھار میں یہ جب پانچ امام جہاد حسینی کے پانچ مختلف انگل اور پہلو آقا حسین کے پانچ نام جو ان امام کو دیئے دیں زیارت کے وارث اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو یاد کی دیں روزی کے لئے بھی اور جان کے تحفظ کے لئے یہ بیغام سلسلہ عزمت اور نام گزر سلسلہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ تَقِي الْرَزِي الزَّكِي الْحَادِي الْمَهْدِي یہ سب حقا حسین کے نام ہے بہت سے لوگ پہلے یہ سمجھا کرتے تھے کہ زیارت میں الْمِہدی امام زمانہ کے لیے آیا ہے لیکن اب ان کو بتا یا اَشْهَدُ أَنَّ میں دوائے تبصول کی وجہ سے دس پہ امام کا یہ لقب حادی بھی بہت مشہور ہوگئے گیاروے امام کا لقب ہمارے آسکری لیکن دوائے خوصول میں بھی اور حیدربار میں مرسیہ پڑا جاتا اس میں زکی یہ زکی گیاروے امام کا لقب ہے مہدی باروے کا حسین کے پانچ نام ہیں حسین تقی بھی ہے حسین رضا بھی ہے حسین حادی بھی ہے حسین پیردی بھی ہے یعنی حسین کی صیرت ایک پہلو آنوے امام ایک پہلو نوے امام بنے ایک پہلو دسوے امام بنے ایک پہلو کیاروے امام بنے حسین کو جہاد کرنے جہاد کو مکمل کرنے والے باروہ امام ہے یہ معصومین کے حالات اگر آ رہے ہیں یہ اگر معصومین کے حالات آ رہے ہیں کوئی یہ حسین ہی مختلف پہلو بیان کیے جا رہے ہیں اور یہ جو جملہ میں نے شروع مجلز میں کہا پہلی کوشش امام کے بلاد نہ ہو تو ہمارے گھر میں ہو جس کی وجہ سے معمون نے آنوے کو زہر دے کے شہید کیا اور اپنی بھی بھی کی شادی ڈمی سے کی اور جیسے یہ پتا چلا جی ڈمی کی تو دوسری بھی شادی ہو چکی اور وہ صاحب اولاد بھی ہیں جو ڈمی امام کو زہر دے کے شہید کی آگے اب دسویں امام کا بات یہ جو بات کہی اب تک نہیں اس کے بات ایک بڑی رائی قسم کی فقری بحث مجھے چھہنا پتا نہیں کیوں میرے دل کو یقین ہے کہ سفر سفر ازا پہ آکے بیٹنے والا وانگ آؤٹ کر کے جانے سے رہا اس ہی ذرا سے خوش بحث ہے لیکن بہت ہے اس دونوں کے حالات اتنی میچے کہ دونوں کو ملا کر ہمارے آن اس کری کہا جاتا دشمنوں کی سازش بار میں کو روکنا اور اللہ کی طرف سے بھی صاحبان ایمان کے لیے ایک تیاری غیبت کا ان کو عادی بنا دیکھیں غیبت کو چھوٹا بات ہے نہیں ہم اور آپ کئی جنریشن سے غیبت میں زندگی گزار رہے تو اس ایک نارمل بات سمجھ رہے لیکن جو اس زمانے کے مومد دنیا میں بدپرستی آئی کہاں سے جبکہ پہلا انسان معصوم نبی تھا آدم بدپرستی پیلیٹ کہاں سے کر رہی ہے دنیا میں غیبت کی وجہ سے غیبت ایک شوق ہے صدمہ ہے باپر رہے پورا خاندان ڈسٹر ہو کے رہ جاتا جوان بیٹے کی موت ہو جائے پورا خاندان صدمے کی کی پر چلا جاتا ہے امام سامنے موجود جب چاہے ان سے رانتہ کرو جب چاہے ان کی خدمت میں مسئلہ لے جب جب چاہے اسے دعا کرو چانچ امام خائب ہو گئے کیونکہ معمولی چیز نہیں ہے دھر بارے تک مر گیا چھوٹی چیز ہے سامنے موجود امام کا خائب ہو جاتا اس کے لئے تیار کرنا مرتا جب کے دنیا کی تاریخ میں اس کی اگزامپل پہلے مل چکی ہے حضرت عدریس پہلے نبی ہیں جنہیں عائد یا ریا آخری امام کے مدد کے لئے حضرت عدریس پہلے ربی پاکے تو خضر بھی آئے علیان بھی آئے عیسی بھی ہے حضرت عدریس میراج کے سفر بکھئے رسول خدا میراج کے سفر بکھئے اور آگئے اور ہماری روایت کے مطابق تو کئی برطبہ میراج مگر عدریس پہلے ربی انہیں اگنا نے آسمان پہ بھولایا پہنچے واپس نہیں بھی جا اب کون انتظار کر رہی انتظار کر رہی عدریس غیر اتنا بڑا ستمہ کیا کیا عدریس کی یاد دلوں سے بھٹ نہیں رہی کلمہ پڑھنے مالے میں بات کو مختصر کرتا ہوں شیطان آیا اور آنے کے بعد تھا کہ اب عدریس تو مطا نہیں کب آئے ان کی یاد باقی رکھو دنیا کا پہلا بد عدریس کی شکل کا بنا شیطان نے ان کی قوم کو دیا کہ اسے اپنے گھروں میں سجاد اور اس کو دیکھا کر تمہیں عدریس یاد رہی گی پہلا بد حضرت عدریس کی شکل کا ان کی یاد بچانے پہ یہ بنایا گیا اور پھر وہاں سے اس طرح سے متبرستی آئی شیطان ان کے پاس گئے کہ پتہ یہ تمہارا خدا اگاظ خدا ہوگی کہ آپ نے بات کو دیکھا کتنے احترام کے ساتھ کس کے آگے سندھ رکھاتا تھا اب پوری تاریخ متبرستی بانگل ہو جائیں ایسے شاپنگ کیمکیت میں بہن جائیں چنانچہ ان کو تیار کرنا کسی ماں کا جوان بیٹا وہ رستا مسکراتا صبح گھر سے باہر نکلا پندرہ ملیٹ پہ خبر آئی اچانک مرد مان بانگل ہو اور ایک ماں کا جوان بکلا بھی مار پڑا چھ مہینے ایک سال دو سال پانچ سال مستر پہ ایمان ہے آہستہ آہستہ تبیت خراب ہو رہی یہ مرد اس کی مار کو مہا ہے اس کا بھی یہ بیٹا وہ صدمہ نہیں ہوگا جو اس پہلے ایمان کو جہاں چند اتمت ہوگئے صاحبان ایمان کو غیبت کے لیے تیار کرانا اچھا معلوم ملت بھاگل ہو جائے قوم شوپنگ اپکیت پہ چلی جائی چنانچہ دسویں ایمان کے زبانے سے غیبت تیار تیاری ہو دسویں ایمان بارہ سال تک متوکر کے کیپٹل سامر رہا ایک مسئلہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے سامر رہ میں غل ہے ببا حسر نے حسکر بارے گئے تو آپ سامر میں بارہ سال یا پندرہ سال ہاؤس آریس ہوئے قید قید لیکن وہ ساتھ ایمان کی طرح کی قید نہیں گھر کے اندر اور ایک سس تھا مشکل تھا بڑی زہمد ہوتی تھی گورنمنٹ کے آفیس سے پرمیٹ لے کے آؤ اجازت مل جاتی پرمیٹ زہمد مشکل سے ملتا لیکن ایک راستہ ہے دس آدمی اپلائی کرتے ہیں دھوک امام تک کوشنے کا موقع مل رہا اب یہ غیبت کا پہلہ مرحلہ جیسے بیٹا بیمار ہو گیا اب سب لوگوں کی ملاقات نہیں ہو رہی تو ایٹی پرسند کی لیکن بچوں سنسو میں بات بھی نہیں کر رہا ہم بچے آئیں سوائے آستان زہرہ کی سیج کے بچے مجھے دور ترمیت کی کسی مجلس 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 کچھ خصوصیات میں آستان زہرہ کی ازاداری کی دیکھی آئیں تو اس میں سے یہ بھی تو اب یہ ہے بچوں کے لئے سال میں سے سانے پار سال فائیو ای 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 گیاروے امام قید میں رہے اور یہ قید اپنے بار دسوے امام کے تیس زیادہ مشکل تھی دسوے امام تک ایک سس تھا دیکھیں بلکل آزاد بھی نہیں ہے بلکل قید بھی نہیں یہ خیبت کی تیاری گیاروے امام مکمل خائد میں آگر اور قید کرنے سے پہلے چیکن کی گیاروے امام کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں چیکن ہوئی اور ان کے گھر میں کوئی خاتون پریگننٹ ہے کہ نہیں ہے چیکن ہوئی بہت اگر تاریخ میں ہے جب باس خلیفہ کی پلیس فور چھاپا مرتی ان کے ساتھ کوئی لیڈی ناوٹرز ہوتی اگر کہ ظالم بادشاہ دیتی لیکن باہر ہجاب کرتی تھی آج کل بات پروفیشن ایسے ہے کہ جہاں ہجاب کنسٹ بھی نہیں تو میں ایک کہاں بہنگ 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 تھوڑی دیر کے لیے واپس آتا ہوں عورتیں آتی خانداز دیئے ایک عورت کو باقائدہ چکی آجاتا ریپورٹ تیار مظاہر ان کے کوئی شادی بھی نظر نہیں آ رہی اور اگر کوئی شادی خفیہ تاریخ سے ہو پھر اس گھرانے میں کوئی عورت پرنگ نہیں جب یہ ریپورٹ آئی تو گیار میں کو تھیل میں ڈالا دی اور کہ مرد دم دسوے ایمام کے زمانے میں پھر بھی ایکسس تھا گیاروے ایمام کے زمانے میں کوئی ایکسس نہیں تھا کا شادی نہیں ہوئی اور لا ملد ہے اسی حالت میں مر جائیں گے باروہ پیجا ہی نہیں ہوگا تو آئے گا سے ظلم کا خاتمہ کیسے کرے گا گیاروے ایمام کی زندگی آج کا موضوع مگر دسوے ایمام سے پیدا مرانا اللہ یہ میں اللہ کی درست بتا رہا ہوں مگر مکر اللہ اللہ کی پلین اب یہ بات سنگیے مومنیم کے پوائی پروفیو نوے ایمام تک شاہری مہین میں بھی رہتے ہیں مدینے بھی آتے ہیں باہشاہ کے داماد بھی ہیں ملاقات پہ کوئی بابل نہیں ہر آدمی مل لے تھا دسوے ایمام پندرہ سال ملاقات مشکل ہو گیارمہ ایمام ملاقات نام ممکن ہو مگر اکمینا رہے پہ ایمام دیکھا آئے ان کو نہیں زیارت کی ہے نہیں کبھی ملاقات کی ہے لیکن ہے اب جب غیبت شروع ہوئی تو اتنا بھائی صدمہ یا شوکنگ کیفیت نہیں بڑی آہستہ آہستہ تین چند گزر گئی آدھیں تو گیاروے ایمام کی صیرت اللہ کی طرف سے پہلا پیغام کیا جا کہ ان کے ذریعے بھاروے کی غیبت کے لیے منٹیلی پریپیر کیا جا رہا ہے مگر دوسرا دوسرا پی پہل گیاروے کے بعد بھارو آہستہ غیبت میں رہے گا اب ایک فارمولہ سنی گھل کے اس فارمولے پہ کم از کم پانچ منٹیلی سے ہونی چاہیے لیکن فیلال فار سنٹ سے بھی کم فار اور وہ یہ یہ ہمارے مشتہدید کے قلم سے عبارت دکھلی شیخ جوان ملاقات کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ بہت لمبی بیس میں اسی لیے کہ کم سے پانچ مجلی سے تو چاہیے بہت بہت مختصر اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہمارے مراجی نے لکھا کہ ملاقات ممکن لیکن جو ملاقات کرے گا وہ کبھی بتائے گا اور جو بتاتا پھر رہا ہے بتاتا پھر رہا اس کا مطلب اس کی ملاقات نہیں ہو یہ بہت بڑا فتنہ تھا کہ لوگ یہ دعوے کر کہ ہم امام سے ملے رہے پتہ نہیں دھیل میں کتنا زہر گھو دیں گے جس امام خاری اس ہی سے ملے جس میں اتنا طولیرنس ہو اتنا صبر ہو اتنی برداش ہو کہ وہ امام کے راز کو راز رکھ سکے اور جس سے امام جو یہ کہے جا کہ مجھ سے امام ملے وہ غلط اچھا یہ بات ہو اب اس میں سمجھ امام زمانہ سے ملاقات کو اندہ مہیل شیخ دوسری شیخ مفید محمد امن یاقوب کولیل اللہ مجیس شیخ مرتضاء انسار شیخ یاپر صاحب کاش مل گتا آگا غزر شیرات امام خمین آگا خوری ان سب کے واقعات اب ایک سوال یہ یہ میں 14 امام کے حالات نہیں رہ کے بات کر رہا اب آپ پڑھنی جے ان کی واقع یہ جو بات ہو گئی نا کہ یہ بتائے کہ میں امام سے مل تھا وہ جھوٹا تو اگر وہ جھوٹا آئے کہ سارے علماء اور مراکع جھوٹے یہ گروہ تو کہ بے شک جھوٹے مرگیلیت کا دشمن اور وہ اس ملاقات کی وجہ سے نہیں وہ ویسے مراکع کو جھوٹا سمجھتا لیکن کیا کوئی مجھ سے یہ توقع کرے کہ میں قابل احترام علماء کرام کا نام لے کر ان کو غلط ثابت درو جملہ تو یہ اہلا جو یہ کہے گا میری امام سے ملاقات ہوئی اس کا مطلب نہیں اس سے ملاقات ہوتی ہے اس پہ اتنا سمر ہوتا اتنا محمل ہوتا اتنا ٹولینس ہوتا اتنا ضرب ہوتا ہے کہ وہ یہ امام راز راز رکھتا تو یہ اتنے سارے بڑے بڑے واقعات علماء کے جو پیلر ہے شیعت کے ہاں تو اس میں چھوٹی باتیں ہوں باتیں بہت بڑی چھوٹی میں ٹائم کی مجھا سے گئے نمبر ہے 99.999999% almost unred جن ہمارے ملاقات خود انہوں نے کبھی نہیں کہ ہماری ملاقات وہ اللہ نے کسی طرح سے ان کے بعد لوگوں تک بیغام پہنچا دیا کہ ان کے ملاقات ہوئی آوائم اسے نقی شاہ قیسن کے جہاز میں بیٹھ کر ہچ کے لیے جا رہے ماں سے انیویٹیشن آئی کہ آپ ہمارے مہمان ابھی یہ جہاز مغداد ایرپورٹ سے ہوڑا پائلن ستا کے جہاز فورا نیچے ہوتا نہیں جانا اس جہاز ایک عام کمرشن فلائٹ سے گئے لوگ نے پوچھا کیا خان ہوش اب ان کے نو بیٹے پوچھ سہج خود اس با کو وہ بیٹوں نے جا کے پوچھا صرف ایک جملہ وہ بھی عوام سے نہیں مجھے زمین اور آسمان کے بیٹ میں حکم آیا کہ اس شخص کا مہمان بن کے لے جانا اس نے حکم دیا آقا احکین جیسے مرجے کو کون حکم دے سکتا جو خود مرجے وقت ہے تمام مراجع کا استار نہیں زندگی پر اس چبلے کو میں آگے کچھ نہیں تھا امام خنین شہید مرتضی مطاری شہید آقا مہشتی یہ سب کے واقعات کیا میں یہ پتہ جلال تہران کی اس administration کلدان کو شاہ ایران کا واقعہ آیا پھر وہ تو بھاگ دے اب ایران کو شاہ پور مختیان کے حوالے کر کے شاہ ایران تو بھاگ دے بھاگ 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 اگر لوگ آگے تو میں فسل جاؤں گا تو دیر دن پر پڑھوں گا یہ سمجھ کے کہ لوگ یہ گھنجے برداشت کر رہے ہیں آج میں بہت احتیاط کر رہا تھا کہ مجمع کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 منٹ لوگوں کے لئے برداشت نہیں ہے سواب لینے والے آتے رہیں گے آپ حجمے میرے ساتھ چلتے جتنا مجمع ہے نا اس کا ڈبل میں اسی ہال میں بٹھا کے دکھا تھا ہم عرفات میں اپنے خیموں میں اسی طرح آدمی کے اوپر آدمی سلاتے ہیں اچھا وہ تو خیلی پیس کی بات آگئی اچھا وہ بات جو آگئی اس کو میں مکمل کر خبران کے پہنچے شہید مطلب مدھری اور آگئے پہشتی اور وہ ایران کی امام خمینی کے بعد کی جیس سیکنڈ رینٹ کی قیادت فوجی جنتہ نے یہ پلیننگ کی ہے کہ آج کی رات سے ایران میں کرفیو لگے اب کرفیو لگا کہ امام خمینی اور تمام ان علماء کو جو اطلاع کو لیڈ کرنے شہید کر دیا جائے امام خمینی نے کہا ٹھہرو جیسے چھوٹا سا یہ کمرہ ہے نا ویسے امام خمینی کے لیوینگ روم کے برابر ایک کمرہ تھا وہاں گئے تین منٹ ٹھہرے ہوں گے واپس آنے کہ جاؤ اور پورے تہران کی تمام مسجدوں سے اعلان کرا دو کہ آگے رات تہران کے ہر مرد ہر عورت ہر بچے ہر بھوڑے ہر آلی ہر جاہل مرد باجرے کے گھر سے نکل پی آئے آج خرم میں بیٹنا کسی کے لیے جائز نہیں اور انقلاب آگا اور نیکس مورنگ انقلاب آگے رہا جب پورا شہر ایران دھروں سے باہر آیا لوگ پوچھتے رہے آخر تل کہ یہ تین منٹ کمرے میں جا کے آخر ایسا کونسا عمل کیا کہ آپ نے وہ حکم جاری کیا جس نے اتنے عمل انقلاب کو کامیاب کر دیا زندگی بس وطا کے لاتے ہیں اور اب واقعیات کو میں بہت ریسٹ علماء آبائے ہوئی طور پہنچ گئے ہیں لیکن واقعیات پڑھنے کا وقت نہیں ورنہ یہ کھلپ بہت اچھا بہت انٹرسٹیم بہت ہوا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ فارمولا پہ یہ بتایا تھے کہ جو امام سے ملاقات کرتا ہے وہ بتاتا نہیں تو یہ اتنے بڑے بڑے علماء اور مستحدین پوائنٹ ون اب یہ کچھ بلٹ پوائنٹ کی شکل میں باتحاد چلے گی نمبر ون جن علماء کی حالات اور واقعیات تھیں ہمارے پاس انہوں نے کبھی نہیں بتایا شاویزوں کو پتا چلا بیٹوں کو پتا چلا گھر کی عورتوں کو پتا چلا اطراب کے رہے والوں کو پتا چلا خاص ایک واقعہ مقدس حقیلی کا ایسا ہے جو امیر اعلام نے جس میں امام نے مقدس سے ایک کمپلین کی زمانے کے امام میں یہ ہمارے شیعہ ہمارا نام لیتے ہیں کبھی اب یاد ہی نہیں کرتے وہ بھی امیر اعلام ان کے سٹورنٹ جو اپنے استاد کے پیچھے چھپکے چل رہے گئے انہوں نے یہ باخرہ کھوٹ کیا تو پہلی بات پوائنٹ بھی پوائنٹ بھی جو باجبہ تو حرام کا مسئلہ وہ کسی بڑے سے بڑے آدم کو امام نے کسی ملاقات پہ نہیں بتایا کہا کہ باجبہ تو حرام یعنی شریعت اور عقیدہ کے جتنے مسئلے عقیدہ بیرہ شریعت وہ سارے کے سارے پہلے گیارہ امام بتا کے گئے ہیں کہ خیبت میں نہیں بتائی جائیں گے اور اس میں میں ایک اکاتھ دلیل بھی دیکھ آج کر حدیث کے کتاب میں ہر گھر میں موجود اب تو کبیر پھر اور ڈاؤنڈوڈ اور سیڈیز اور ڈیوی ٹیز اور ایم پی چھلی پہلے ہیسا نہیں چھے سو سال پہلے آرسو سال پہلے یہ پرنٹنگ پریس نہیں بنا سا باگ کی تیکنولوجی تو چھوڑیں پرنٹنگ پریس 15th سنچری میں جرمانی میں بنایا گیا نا اس سے پہلے ہر کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی اب حدیث کی اتنی بڑی کتاب ہماری اصولے کافی ہے ایک کتاب میں جتنی حدیثیں ہیں بھرادلان اہل سلط کی پوری چھے کتابوں میں ملکہ حدیثیں اس سے کم اتنی بڑی علامہ مجلسی کے بہار 110 واریوں ہاتھ سے لکھی جاتی آسان نہیں ہے اتنی بڑی بڑی کتابوں کو ہاتھ سے لکھنا اور اگر پانچ آدمیوں کو چاہیئے تو پانچ بھردما لکھنا پڑے گی نئی کتابیں بہت مشکل ہو گئی ایک ایک ہر کتاب کا ایک ایک نسخہ پورے شہر میں ہوتا تھا جب ایراق اور ایران میں شیعت میں تباہی آئی یعنی ظالموں نے ظلم کی یہ کتابیں ہندوستان بھیروائی ہیں اگر آج ہماری بہت سی کتابیں بیٹش میوزیم میں ہیں تو حرج نہیں آئے کتاب بچنا جائیے جائے کافر کو ملکہ بچے حدیبان نتن کے سالان جنگ میوزیم میں اور لکھنو کے کتب خانہ ناصریہ میں کتنی تھی کتابیں یہ خود ایران اور ایراق کے علماء رسج کرتے ہیں قوم اور نجب کی لائنیلیا بیکار ہیں ان کو حجر آباد آکے بیٹھنا بڑھتا ان کو لکھنو جاکے بیٹھنا بڑھتا اللہم آئی امینی کے الخدیب دس وقت لکھتے ہیں کہ سالان جنگ بیوزیم اگر مجھے نہ ملتا ہو ہماری کتابیں بھی خیر ہوتیں صحیب و خانی مصر کی چھبیت آگے اللہم امینی کے پاس چکر آگے اس میں وہ حدیثیں ہی نہیں جو آج تک ہمارے مدرگ علماء لکھتے آئیں کہ مخاری کے فلا پیٹ پر یہ حدیث پوچھا کوئی اس کا قدیم مخاری کا قدیم نصبہ کا حیر آباد میں سالان جنگ بیوزیم پر وہ چل کے آئے پتا چلا اہل سنت کی بھی اور انہر کتابیں وہاں پہ ہیں جن کی وہ ساری حدیثیں فنیت کر دی گئیں ہیں جو آج سعودی عرب اور مصر میں کتابیں چھپ رہی اور ہی پھلی بات آگئی میں ایک بات میں اور کہہ دیتا ہوں اگرچہ آج کے موضوع سے اس کا کوئی ربد نہیں سعودی عرب ہے بہت ہی شاندار ایک کتاب پرنٹ کی پیپر دیکھئے پرنٹنگ دیکھئے کتاب کی خوبصورتی دیکھئے اور کتاب کا نام ہے سعودی عرب سعودی عرب اتنی خوبصورت کہ ہمارے بچی اور نوجوان پاکستان کی اور انڈوستان کی چھپیوے کتاب کے مقابلے میں یہ لیتے ہیں بھئی نحیل بلاغا چاہیے خوبصورت ہے بہت جیسا ابھی یہ گذر نے کہا کہ چیٹ وہ سارے خطبے نکال دیئے گئے جنہائیل بلاغا کے ادھر ہیں جس سے بعض لوگوں کے عقائد پر ذرا سر پڑ رہی میرا پہ یہ عنوان نہیں ہے لیکن کل ہمارے شاہر ادھرا جن کی دھجیاں اڑائیں گے تو وہ 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 والے خطبے نکال دے گئے اب آپ چکڑا دیں آپ دل نہیں یہ خطر آپ کے بچوں کے لئے یعنویں ایمان کی حالات میں وہی جا رہا ہو اپنی نئی نصر آپ کی نئی نصر آپ کے بچے اگر ان کو نیجر بلاغا میں کچھ چیک کرنا ہو یہ کتاب پہ نہیں جائے گے یہ انٹرنیٹ پہ جاگے گوگل کے سر پینجن میں نیجر بلاغا ٹائپ کریں گے وہاں جو بھی اس کا نسخہ آئے گا اپلوڈ اس پر پہنچیں گے پانچ سو ریزرٹ آئیں سب سے پہلے کون سو ریزرٹ آئے گا جس کو سب سے زیادہ وزرٹ کیا جاتا اب وہ سعودی ارپالہ اب وہ چکرائیں ہمارے عالم دھوڑ بول رہے کر بنا مولوی نے ممبر پہ کہا تھا کہ خطبہ نمبر فریش شخشقیہ میں مولان تینوں کے بارے میں اپنا ویو دیا یہاں یہ جو نیجر بلاغا خطبہ نمبر تین تو آخرت کے حیات اور دنیا کی مذہبت ہے کوئی ذکری نہیں کیا ہمارے محبی جھوٹ بولتے ہیں اپنی قرار سے پورا خطبہ پر حدی بچہ ہی نہیں کرے گا اسے تو گوگل کے سرچنجل میں جو ملے گا وہ اسے قرآن اور حدیث سمجھے گا اسے کیا بتا کہ کتنی چینجز نیجر بلاغا کے اندر کر کے اس کو چھاپا گیا ہے افلوڈ کیا گیا ہے اور اتنے لوگوں سے اس کو فیزٹ کنایا جا رہا ہے کہ آئیے فیزیٹر اس والے نیجر بلاغا کے بلے اور شاید میں ایٹی کا آتنی نہیں شاید جتنا زیادہ کسی کو ویزٹ کیا جائے گوگل کی سیکنس پر نمبر ون نمبر ون نمبر ون سی ساتھ سے آتا ہوگا تو اب یہ دبار ہو رہی یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کوئی چھے سو سال پہلے نہیں یہ کوئی ہزار سال پہلے نہیں یہ کوئی پندرہ سو تیرہ سو سال پہلے نہیں یہاں یہ کیسویں صدی میں ہماری آنکھوں کے سامنے دھوڑ روکا جا اور جو کہ ہمارے بچے اتنا زیادہ ٹیکنولوجی کے پندرے کے ہو گئے اب اگر ہم نے پڑا کہ صحیح بخاری کے اندر مولا کی دیل بڑی فضیلتیں اس نے کہا کہ صحیح بخاری چکی جب ہماری کتاب کو نہ چھوڑا تو اپنی کتاب کو کھاں چھوڑے اسے یہ عدیس ہی نہیں ملی یہ دیکھیں بہت بڑا خطرہ ہے اور جو کہ ہمارے بچے اور ہمارے پڑوں کے درمیان بہت زیادہ گئے بھا گیا چنانچہ ہمارا بات اسی بات پہ خوش ہے کہ بیٹا آئی فون یا آئی پیٹ کمپیٹر پہ بیٹھ کے صحیح نیجل بلاغہ دیکھتو رہا اسے کیا بتا کون سی نیجل بلاغہ اس کے ہاتھ لگا جی گئے تو اب یہ جو بات آ رہی ہے نا اکیسویں سری اکیسویں سری وہ آئی ہے مسارہ وہ آٹھ سو سال چھ سو سال نو سو سال پہ کتابیں خانی ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں اچھا دیکھیں دو بہت اہم کتابیں دونوں کے بارے میں ایمان کا جملہ آئے کہ ہمارے شیعہ کو یہ کتاب تو اپنے گھر میں رکھنا چاہئے وہ دونوں کتابیں خائد ہو گئے چھپا دی گئے میٹا دی گئی نام اور نشان خطب ہو گیا اسی نام کی دوسری کتابیں اسی نام سے چھپی گئے ہمارے مشتہدی سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب نہیں ہے کتابیں سلیم ابن قیس حیلال پہلے امام کے حوالے سے یہ کتاب حدیث ہے جھڑے امام کی کہ ہمارے ہر شیعہ کو یہ کتاب اپنی عورات کو پڑھانا اس میں سقیفے کے اور فدر کے واقعات اعلیٰ پہ شیعہ کتب خانوں میں اور لائبریریز میں اور مکسینر کیا سلیم ابن قیس کی کتاب میں لے بلکہ اب تو ہنگریس ٹوانسیشن بھی ہو گئے یہ وہ کتابی نہیں سلیم ابن قیس کی کتاب ہماری چند اہم کتابوں میں سے تھی جو پانچ بی چھتی سدی میں ہی ناپیس ہو گئی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں اتنی تفصیل میں بھی چلا گیا کیونکہ مجموع مسلسل آئے جاتا ہے اور میرا شوق پلتا جا رہا ہے اور پڑھو تو خلاتا یہ ہے یہ کتاب نام وہی ہے اور دوسری کتاب جو ہر گھر میں ہونی چاہیے تھی ایک باپ لے اور بہت پیسے والا باپ اپنے دو بیٹوں کو خاص بھیجوائیہ گھاروئے امام کے خدمت میں کہ مولا انہیں قرآن کی تفصیل سکھائی وہ دو بچوں نے اس زمانے کا جو ایک اسٹائل تھا اس سے ہٹ کر اس زمانے میں ایڈوکیشن ساری کے ساری زمانی ہو دی ان دو بچوں نے پیسے والے باپ لے دیں تو کاغذ و قلم ہی اپنے ساتھ لے کر دیں اس زمانے میں لکھنے کا دواز چھوڑی تھا یہ چیزیں انتہائی ایکسپنسف تھے یہ ہاتھ سے بنائی جاتی تھی ایسا تو نہیں کہ بیٹری کا پروڈکشن ہے یہ ایک بار بریہ تو دنگے لیے آسان ہے یہ پیسے والے تھے کاغذ و قلم لے کے آئے اور پورے قرآن کی تفصیل دیاروے امام سے سن کے لکھی جو دیاروے امام کی تفصیل قرآن کے نام سے مشہور ہے ایک ہی امام کی وہ والی تفصیل ہمارے پاس ہے جو انہوں نے زبانی سنائی ہے لے کے آج وہ کتاب ہمارے پاس نہیں آپ جائیں کسی بھی بکسیلر کے پاس کہیے کہ مجھے گیاروے امام کی تفصیل چاہیے وہ قرآن نکال کے آپ کو دے دیں اردو ٹراسٹیشن بھی مل جائے گا آسارِ حیجری جب میں دارو شبہ کا وزٹ کر رہا تھا حیجرباد تو یہ وہاں کتاب مجھے نظر اور جب میں کراچی میں کہا اور اس شہر اس مجھے میں کسی اور شہر سے رہنے والا ہوگا اس کے شہر میں میں نہیں گیا تو یہ تو دو بہت بڑے ہے موجود دیکھیں یہ وہ کتابی میں گیاروے امام نے ایک تفصیل لکھوائی تھی وہ تفصیل دنیا کے نقشے سے بینا دی گئی اچھو کہ بہت مشہور نام ہوگیا اسی نام سے پھر کسی اور اسی ایک عالم ایک کتاب لکھ دی ہم اس کو آدمی گیاروے امام کی تفصیل دوں یہ ساری شیعت کی تاریخ یہ سارے مظالم ہم پر ہوئے ہیں لیکن ایک کئیسویں صدی کی جھوٹی نہجل بلاغہ پتا جو اور یادر کی یہ اسٹیج ہے اگلا مارلہ جھوٹا قرآن ایک روایس قرآن جو آت نہیں ہے آپ مرتبت انٹرنیٹ پر یہ سن چکے ایک روایس قرآن لکھا جا رہا ہے بلکہ لکھا بھی گیا چھب بھی گیا آل فرغان کے نام سے وہ نہیں چلا وہ چلانے چلایا جائے گا ایک اور قرآن لیکن یہ بات بہت زیادہ پھیل گئے اس کو سمجھو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن زمانے میں اوریجنل کتابیں نا پہج تھیں علامہ مجلسی نے 11 11 ہجری علامہ مجلسی کا سن وفاہ یاد رکھی ہو ون 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 چار ون یہ اس سال علامہ مجلسی کا ہی چکال ہوا یعنی آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے بہارو رنوال جو لکھی تو اس کے پریفیس بھی کیا لکھا یا ہماری شیعت بھی اتنی کتابیں ضائع کر دی گئی تو اب جو بچی بھی میرا دل چاہا کہ جلدی جلدی کم از کم ان کم میں لکھے جگہ جمع کر دوں لیکن جتنی میں جمع کیے اس سے زیادہ ضائع ہو چکی کیونکہ پرانے زمانے کتاب واقعا اتنی بڑی بڑی کتابیں کہ دوکار بھی لکھنی جائے جو بڑی بات اللہمہ ہلی کو بہت پرانے زمانہ ایک مسئلے میں پریشانی ہو حالان جاروے امام کے بیان کرنا ہے تذکرہ باروے کا ہو رہا ہے کیونکہ ترونوں کے حالات میں بہت زیادہ اللہ ہی اب جا کریں ایک مسئلے میں پریشانی ہو مسئلے میں جو فورٹی تیوزدے نائٹ یا ریڈنیس ڈیک تیو گناہے ہیں اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے یہ تقریبا نائٹین نائٹ پرسن کنفرم مسئلہ لیکن وہاں بھی آپ دیکھ لیے جس جس کی ملاقات ہے اس وقت اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام بعد میں پتا چکتا تو اب اللہ مہ ہلی خالص ایک شرع مسئلے کے لئے ہلہ میں رہنے والے کے لئے مسجد سہلہ جانا is not a problem ہمارے لئے مسئلہ ہم جاتے ہیں تو صرف ایک منگل کی رات ہمیں مسجد سہلہ میں ملتی ہے تھی دور سے گئے اور دس دن کے لئے گئے ہلہ اور مسجد سہلہ بازو بازو تو آگئے چاریس چھمے بود وہ عمل کیا کہ امام سے ملاقات وہ چاریس چھمے بود مکمل کر کے واپس آ رہے ابھی تک تو امام سے کوئی ملاقات نہیں پاپسی پیغمبر کی ایک حدیث کی وجہ سے علامہ ہلی نے دیکھا اس سڑک پر کوئی اور آدمی جا رہے کی نہیں جا رہے حدیث میں نے پہلے بھی پڑھی آج بھی پڑھوں تین آدمیوں پہ لانت کی گئی ہے اکیلا کھانے والا اکیلا سونے والا اکیلا سخل دمنے والا لانت بھی وہ لگ رہے جو آرابی میں کچھ اور معنی دیتا اردو میں کچھ اور معنی دیتا ہم آرابی کے لانت لے کے اردو والے معنی میں اردو میں لانت سرا کرسک کرسک کے معنی دیتا آرابی میں لانت کے معنی یہ کہنا کہ اس آدمی کو رحمت خدا نہیں ملے گی لانت is a statement is a news بس فلاں پہ لانت ہے یعنی فلاں کے پاس رحمت خدا لی یہ لانت کے میری خیر اب میں کر لیں پڑھوں ایدو زہرہ میں تو شاید زیادہ اچھا بگر ایدو زہرہ کا اتنا جوشیرہ بجمع ہوتا ہے کہ کل تو میری یہ بات میں نہیں سنے گا تو میں آجا ہوں اپنے اصل موضوع اکیلے سفر بلانت یعنی برا بھلا نہیں کرسک نہیں اکیلے سفر کرنے والے کوئی رحمت نہیں بلتی اللہ ہم نے دیکھا کوئی مل جائے ساتھ سے سڑک جا رہی ہے کئی لوگ تھے شکل و صورت کے اعتبار سے ایک مناسب آدمی نظر آیا ہے کہ اس کا ساتھ دیں میر تخیمیر نے ایک انتیاز ایک ساتھ پسار کے ساتھ مل کے اس میں بات کرنا میں اپنی زبانی خراب کرنا جاتا ہے میرے لکھو خیرے سے بات کر کے کہ کیا بیٹھو میرے ساتھ بھوڑنا کچھ نہیں تو آپ یہ ساتھیں بھی صحیح ہونا چاہیے اللہ ہم نے سفر دیا اب باتیں ہونے اب جو باتیں ہوں یہ اللہ ہم ہلی کو ایسا لگا کہ اونٹ باہر تلے آگیا دنیا مجھے اللہ ہم پھہ رہی ہے دنیا میرے ہاتھ چوم رہی ہے دنیا میرے علم کا خصیدہ پڑھ رہی ہے میں نے کہا اس کے سامنے جاہیر مطلب ہو ہمارے علماء جو ہیں ان کے ان کے گریٹنس میں یہ چیز چابہ تسریم کر رہی ہے سوچا کیا پتہ نہیں امام صلی اللہ کم علامات ہو میں نے دھو اس ہوا چالیس راتوں کا من صرف ایک مسئلے کے خاطر کیا تھا اس سے پوچھو مسئل مجھ سے بڑا عالم ہے یہ جانتا ہو کہا کہ فلا مسئلے کا حل کیا انہوں نے حل بتایا اجاما کرتمنان ہو گیا دنی نبی کہا گئے یہ صحیح سلوشن آگے بڑھنے لگے روپ دیا کہا اس طرح نے شیخ تسری نے اپنے کتاب تہذیب کی فلا واریوم کے فلا پیج پر وہ حدیث رکھی ہے جس سے یہ مسئلہ ڈیرائی ہوا اجاما نے چونکے دیکھا کہ میں نے تو اس سے ریفرنس نہیں پوچھا دیکھا کوئی ہی نہیں اس طرح سے غائب ہو جانا تو دنیا میں صرف ایک ہی معصوم کی خاصیت ہے سمجھ گئے کہ کس سے ملاقات تو اکھار آکے شیخ تسری کی کتاب لکھا رہی وہ حلیوم پور کے اس پیج پہ محادیث تھی انعلابہ حلی کا واقعہ پڑھنا مقصد نہیں تھا یہ بتانا مقصد تھا یہ زمانے کے امام نے کہا اپنی خیبت میں مقیدی اور حمل کے کسی سوال کا نیا جواب نہیں دیں گے وہی جواب دیں گے جو ہمارے بذرگ پہلے سے بتا جائے ہیں زیادہ سے زیادہ تمہیں ریفرنس بوٹ کریں گے جو چیز ملے ہتار میں اسی میں حمل کرنا واقعی کسی بات میں نہیں کرتے گے بہت نیا جو ایک فارمولہ زمانے کے بہت اہم بات ہے ہمارے پاس تو ایسے آنکل بہت بات خیادہ ہے میں بہت ٹھیک ایک بات کروں جو ہمارا برادران پہلے سنت پر ایک اعتراض یعنی دشمنی والا نہیں اور جھگڑے والا نہیں کن میں ایک 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 ڈیفرنس کیا وہ اعتراض بلد بھی ہم پہ نہیں آتا بہت احتیاط سے بولوں گا اس لیے کہ بہت سنسیٹی بھی شور اچھا میں ڈرکا نہیں ہوں لیکن ٹائم کم ہے تو خالق فہمی نہ ہو جائے یہ مسئلہ سب سے زیادہ جو حدیثیں آنی چاہیے وہ نماز کے تاریخے کے بارے قصول نتی عیسیٰ نماز پڑھی کم از کم مدینہ کے دس سال تو اپلی نماز پڑھی صبح شام نماز پڑھی ہے پانچ تو فریضے نماز ہے سنت نماز ہے مجمع کے سامنے پڑھ رہے دیکھنے والا ایک نہیں پانچ نہیں پچاس نہیں ہزاروں پھر اس میں اختلاف پیسے عبیر کے رسول ہاتھ کھولتے تھے کہ بانتے تھے اور بانتے بھی تھے تو ناپ پہ بانتے تھے کہ پیٹ پہ بانتے تھے کہ سینے پہ بانتے تھے کہ گڑے میں بانتے تھے کہ کہاں بانتے تھے اتنی قومان عبادت جو رسول نے اتنے لوگوں کے سامنے کی اس میں یہ اسپرا اور اسپرا بھی ایسی تیز میں جو ہر آدمی دیکھنے سوائے ہند ہوگے اب ابن عباس کے الفاظ میں کچھ لوگوں کی بسارہ چاہتی ہے کچھ کی بسیرہ چاہتی ہے کچھ آر کے اندے ہوتے ہیں کچھ آر کے اندے ہوتے ہیں وہ جو بہت اہم مسئلہ تھا جس میں ابن عباس نے یہ جمعہ تھا تو ہم ایک سوال کرتے ہیں اس سوال پلٹ کے ہم پر بھی آ سکتا ہے اگر ہم آج نماز کا کوئی نیا طریقہ بتائیں اور کہیں کہ آج تک کی ساری نمازیں غلط ہیں اصلاح نماز تو یہ ہمارا باپ غلط ہمارا دادا غلط ہمارا پردادا غلط یہ انکشافتے سے ہوا کہ یہ نماز کے اندر ہونا چیز جو ہے وہ کیوں نہیں پڑی جاتی وہ تو نماز میں تھی اتنی عام عبادت جو معصومین اہل سنت پہ تو ہمارا اطرال خانی رسول خدا کے بارے میں ہوتا ہمبرد اطرال آئے گا کہ چودہ یا تیرہ معصومین کے نماز دیکھنے والے رسول کی دس سال کی نماز ہے معصومین کی تھائیس سال کی نماز اتنے ساروں لوگوں نے دیکھی کسی کو پتا مچنے آج پاکستان یا انڈیا کے کسی سکرات یا بکرات کو بتا جلا دے یہ ساری نماز ہے غلط یہ حسن نماز تو یہ نماز جیسی عبادت کوئی نئے عبادت نہیں یہ مسئلہ کوئی کلوننگ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے تھا ہی نہیں اب نیا مسئلہ آیا تو نہیں نماز ہمیشہ سے دی لیکن نماز میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس اصطرال آپ اس میں دیکھیں ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ خان میں مجھے زمانے کے امام ملے انہوں نے کہا ایسی نماز پڑھا دوں اور میں آپ کو ان صاحب سے بھی منا ہوں جنہوں نے کہا خان میں امام آئے انہوں نے کہا وہ غلط ہے نماز یہ نماز سہی یہ بھی کہہ رہے میں امام سے ملا وہ بھی کہہ رہے میں امام سے ملا ایک درمانہ کھل جائے گا فتنے کا اس لئے زمانے کے امام نے کہا جو پیغام دیا جا چکا ہے وہ کیارہ امام دے کے جائے آج کل غیبت میں ملاقات ہوگی میں لوگوں کے مسئلے حل کروں گا میں لوگوں کو اسٹرکشن دوں گا میں لوگوں کی مدد کروں گا اب بیدی اور عمل میں وہی معلومات ہیں جو میرے تعالیٰ علی سے لے کے میرے بابا افسر عسکری تک میں تمہیں پہنچا ہے اور امام احسن اس قریہ اٹھائیس سال کی ایج ہے ینگست امام ہمارے یہاں آئے نوے امام پچیس سال اور سیکنڈ ینگست امام گیاروے امام ہے اٹھائیس سال البتہ یہ میں بارہ اماموں میں بات کر رہا چودہ معصوموں میں گیاروے امام اس کے حساب سے تیسری نمبر پر کیونکہ ینگست کو شہزادی بنے گی آرہ سال اور اس میں جو اٹھائیس سال کی ہے سیکنڈ ینگست امام مگر شورٹس ڈیوریشن آکھ امام صرف چھے سال امام رہے اتنا کم امامت کا پیریٹ کسی اور کر لیں بائیس سال کی عمر میں امام بنے جب ان کے بابا دسوے امام شہید ہو چھے سال امام رہے اب کل ایک جملہ آ گیا تھا اس کو ریپیٹ کر رہا کر رہا ہوں پوری بات لیں بیس سال تا جاروے امام لوگوں کے سامنے ہی نہیں آئے سید محمد آئے لوگ یہاں تک سمجھنے لگے کہ یہ امام سید محمد کا انچکال ہوا جب جاروے امام بیس سال کے ہو صرف دو سال کے لئے جاروے امام اپنے بابا کے ساتھ پبلک میں آئے اور دسوے امام شہید کیا تھا چھے سال جاروے امام مزید امام ہے اس چھے سال جاروے امام بڑی سخت پسنگ کی قید میں البطہ بلیسنگ انڈ سکائی کہ جب ان کو قید میں ڈالا گیا میں رب ملا رہا ہوں تو پہلے یہ چیکنگ کر لی گئی کہ نہ ان کی شادی ہوئی ہے نہ کوئی اولاد بلکہ جاروے امام کے گھر میں علاموں اور قریضوں میں افاسی حکومت ایک اسپائی جیسے سدام کے بارے میں مشہور تھا اور جیسے حجید امیر یوسف کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا مخابرات تھا یہ اسپائی کا سسٹم بہت اچھا سدام بھائی کو بہن کے بارے میں نہیں پتا بہن کو بھائی کے بارے میں نہیں پتا اس میں کون سدام کا جاسو باپ اور اولاد ایون شوہر بیوی شوہر محلوبہ سدام کا جاسو سے بیوی کو گرفتار کر آیا اس میں ایسے واقع اور یہ حجید امیر یوسف نے سلطلہ شروع کیا امام کے گھر میں غلاموں میں ایسے غلام بھیجے گئے اور قریضوں میں ایسی قریضے بھیجے گئے کیوں قریضے کیوں بھیجے گئے اس لئے کہ امام کے گھر میں اس طرح بھیجا اور لوگ ہوتا ہے امام کے چاہنے والے اور چاہنے والیاں ہجار کو کتنا ہی مزاستے ہونا بنا دے ہجار تو اتنا بڑا چوک ہے کہ ہجار کے بار چھوڑیے میں ہجار پہ بڑھنا ہوں میرے بارے بھی کتنے چوک لتیفیں چھل رہے ہوں گے لیکن یاروہ امام تاہر امام تاہر اتنا اس پر پھیجاو قریضے بھیجنا پڑ چنانچ یاروہ امام اپنے گھر کے اندر ایک بیسمنٹ بنانا پڑا خاص یا پبلک ایکسس نہیں تھا وہاں بھی نرچی سے خاطر ان کو رکھا گئے بلکہ ایکچوال یہ کہ دسوے امام کے پاس جب ان کی بہو آئی تو خاص اس بیسمنٹ پہ رکھا جیسے بہو آئے اسی مینن اپنے گھر سے شیفت تھی اپنی بہن حکیمہ کے گھر میں جن کا گھر برابر میں تھا کیونکہ ساری چیکنگ تو امام کے گھر میں اور حکیمہ کے گھر سے وہ انڈرگرام راستے کے ذریعے سے اس بیسمنٹ میں پہنچی اللہ آپ کو سامرہ لے جائے اکثر تو جا چکے یہ ہے نظرات سامرہ میں ہم نے سرداد مقدس کی زیارت کی ہے وہ سب کیا ہے اسٹوری یہی وجہ کہ آپ بازی حکومت کی کھلیزیں امام کے گھر کی ایک ایک خاتون کو ووچ اور مانیٹر کرتی کوئی پرگنٹ نہ ہونے اور جا پتا جلا خیلال کوئی پرگنٹ نہیں ہے تو گیاروہ امام کو جیل میں ڈال گیاروہ امام اپنی بیوی کو یا دسوہ امام اپنی بہو کو آل ریڈیوز بیسمنٹ میں جسے آرابی میں سرداد پہتے شفت کر چکا ہے کسی سے ان کا ایکسس نہیں ہے صرف ایک غلام کافور اور ایک خلیز نسیب یہ گیاروہ امام کے گھر کے حالات بتا رہا ہوں گیاروہ امام کی شہادت اور میری سوہی میں نہیں آگا کہ شہادت کے دن بھی گیاروہ امام کی حالات نہ پڑھوں تو بھی کس دن پڑھوں یہ میں مجمع کی حالت ایک کی یہ جملہ میں نہیں پڑھا تو خلاصہ یہ کہ بہت ہو آپ بہتران کب ہو مہمان ہوں نوکر نہیں نوکر تو میں امامت کا ہوں جو امامت میرے اوپر ڈیوٹیر آئیت کرے گی وہ میں پڑھوں گا تو اب بس ویسے بھی آخری آخری جملے ہیں گیاروہ امام جیل میں ڈال دیئے یہ تحصیل کے بعد کے بعد کہ ان کے آپ خود اولاد نہیں بلیسنگ ان ڈیسکار ایک باقیہ پیش آگیا اور ایسا باقیہ کہ آباسی خلافت کو اپنی حکومت بچانے کے لیے گیاروہ امام کو رہا کرنا ہوگا بہت پرشور باقی ایک راہیب آگیا اور یہ کلیم کرنے لگا میرا مذہب کرسیلیٹی سچا دلیل کیا ہے صرف سوچئے کسی مذہب کی سچائی کی کیا ہی دلیلے کہ وہ باریس مرسا سکتا آج تو یہ بچوں کا گھیل ہے لیکن اس زمانے پہ بارہ آل انسان کا آئی کیو بہت کم تھا یا معلومات بہت کم تھا تھڑا دھڑ لو اس کی بات پہ یقین کرنے لگے کافر تو نہیں ہوئے ویٹیکن سے ایک مردبہ کال گئی پاکستان میں پاکستان میں بہت سارے مشنری سکول ہے جو عیسائی مشنریز چلاتے ہیں اور ان کا اصل مقصد ہے بچوں کو کرسٹین بنا ویٹیکن سے کال گئی کہ ہتنے فنگز تمہیں دیے جا رہے ہیں تکران دی جا رہی ہے عیسائیت کو پروموشن کیوں نہیں ہونا پاکستان ایک مسلمان ہوگی ہے یہ بات کا ہمارا پروجیکٹ ابھی ہمارا کال صرف یہ ہے کہ کسی کو کرسٹین نہیں بنائیں گے ہر ایک کو اسلام کے بارے میں شکر کنفیجن میں محتلح کر دیں کنفیجن بہلا مرحلہ ہوتا ہے کو بہت دوسرا مرحلہ ہوتا ہے یہ لوگ تو ہمارے بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں ایک صاحب کو تو حقوت میں یمیشہ شک ہوتا کہے اب وہ صاحب کی باری کر دیں وہ صاحب کی باری کر دیں ہر ایک ہے یہ دن ہوتا ہے کھوکہ ہوتا ہے آج ہاتھ ان کو بخش دیں تو خلاقہ یہ ہے کہ اس عیسائی نے آگا کنفیجن بہلا کنفیجن بہلا کر دیں اب باسی غلیبہ غبران ہے میں حکومت کر رہا ہوں اس گراؤن پر کیا یہ سکسیسر اب رسول خدا جب رسول خلائی کو لوگ نہ مانیں گے کیونکہ سکسیسر کو کون مانے گا اب گھبرا گیا تخت خطرے کون مجھے بچا سکتا ہے صرف ایک ہی سمجھ میں آیا سیدہ خیل خانے گیا اور جملہ یہ کہا فرزن جے رسول آپ کے جد کردین خطرے مہت و مدد کے لیے آجئے مہت و مدد کے لیے مہت و مدد کے لیے مہت و مدد کے لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے دادا کا دشمن بھی جب کبھی مسئیبت میں پڑھتا تھا لولا علی لہالا کا بلانن کہتے اسی علی کے سروازے پہ آتا تھا میرا دادا بھی مدد کرتا تھا میں بھی مدد کرتا تھا مہت و مدد کرتا تھا اس کا کوتا اپنے دادا کی صرف پہ عمل کرتا وقت ان خانے سے نکل کے آئے وہ عیسائی مہدان میں کھڑا جب ہاتھ بلند کرتا ہے بادل آتے ہیں بارش ہونے لگتی ہاتھ نیچے کرتا ہے بادل چلے جاتے ہیں بارش رک جاتے ہیں امام بہت ایک بار تھا آپ کے سرائی یہ جو ہاتھ بند کر کے کھڑا اس کا ہاتھ کھول ہاتھ کھولا نبی کے بدل کی ہڈی نظر ہے اب امام کا موجزہ ہے صاحبان امام میں سے بعض لوگوں کوئے اتراز ہو گئے غلط جھوٹی روایت نبی کا جسم تو قبر میں کبھی خرامی نہیں ہوتا با سی ہڈی کہاں سے آگئے اس کے ہڈی یہ کس نے کہاں کہ یہ کس نے کسی نبی کے قبر گھوٹتے ہڈی لکھا دی جتار آپ نے خودی بنا لیا نا اپنی درم سے روایت میں اس کے جسم اس کے ہاتھ میں نبی کے بدل کی ہڈی تھے نبی کے دانت دنڈان مبارت وہ بھی ہڈی تیناتے ہیں ربی کے اندر وہ بھی ہاتھ میں رکھی جا سکتے ہیں کسی جنگ سر بہتر بار لگے ہڈی کا اتنا سر تکڑا پہدی سے بھی دو چیزیں ذہن میں آئی یہ ہوتا اپنی طرف سے خودی اسمشن کر کے اتراز کرنا کیونکہ مجھے یاد حج میں ایک زمانے میں پانی کا بڑا پروبلم ہوتا تو ہماری بلڈنگ میں پانی اسٹیمال کرنے رب ہمارے اپنے لوگوں کے پاس نہیں تو میں مجلس میں بتا دیا مجلس میں لوگ آتے بغیر اجازت پانی سے مجلس کرنا چاہیز نہیں وہ اونٹ تو واجب نہیں کیا وہ تو میں خیل کر عورتوں پہ واجب کیا کیونکہ پتا نہیں کیوں جنگ جمل کی وجہ سے جب اونٹ دیکھتا ہوں مجھے عورت ہی یاد آتی خور مجھے 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 پانی پانی سے جو منا کرے گا وہ کافر ہوگا اور جو کافر ہے اس کا پانی استعمال کرنا ایسے ہی جائے جائے خیش 22 شکر کہتے ہوں کہ اس کے ہاتھ میں نبی کی ہنڈی ایسے آئی اس میں قبل گھو نبی کی ہنڈی نکالی یہ بہت سبیل نہیں اور ہنڈی تو انتی بڑی ہوتی ہے وہ موکی ہنڈی سمجھ رہا تھا رہے بھائی چھوٹی سی ہنڈی یعنی ہنڈی کا ایک تکھرا امام نے کہا ہاتھ کھولو ہاتھ کھولا تو اس میں ہنڈی نظر آل امام نے کہا ہنڈی یہ کیا موجزہ دکھائے گا مجھے دیکھو میرا گوش نبی کا گوش ہے میرا خون نبی کا خون میں تمہیں موجزہ دکھاتا ہوں یہ کہ ہنڈی 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 نماز پڑی آت اٹھائے خالی آت اٹھائے خالی آت اٹھائے دوبا نہیں مانگی بادل آگئے لوگ خوش ہو گئے آدھائے آخری بادل آئے اب اپنے اپنے گھروں میں جاؤ یہ سامر رکھ گئے اب مجمع چلا مگر جانے سے پہلے امام کو دیکھا یہ کون ہے جس نے اتنا بڑا موجزہ دکھایا اس سے پہلے یہ کہا میرا گوش نبی کا گوش میرا خون نبی کا خون یہ کون نبی کا بارس کہا 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 رہتے ہیں امام مسکرہ اب باسی خلیفہ کو دیکھا اس سے پوچھو اب باسی خلیفہ کے بات مجمع گیا وہ کیا کہے کہ یہ میرے قیس خانے میں رہتے یہ میرے جیل میں رہتے ملانے 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 اب ایسا محور بن گیا خلیفہ زیما میں اس سے پوچھو اس لوگ پوچھو ان کا ایڈرز بتائی میری جیل میرا قائد خانہ وہی بلک چوتی مار کے کم اس وقت تو تخصے اتا دیں جو مسلمان کا جو سوڈے کا ہبال ہوتا اب ہی تو سم ڈروش میں یہ سامرہ کے پھلا گھر میں رہتے جو امام کا ایڈرز تھا اسکر رہی تھا اب یہ کہاں تو مجمع ساتھ چلا ان کو گھر تک پہنچائیں اب تو مضبور گھر پہنچ جائیں امام گھر گئے چھے مہینے سامرہ رہا آدھال رکھنا پڑا سبو شام لوگ آ رہے اور اسی دوران بارویخ کی ولادت کے سارے انتظام ہوگا اس کے پاس جو بارانچ میڈل مہینے رائی تھا واقعہ آدھا خانہ اس وقت پورا بھر چکا ہے تو میں سمجھ رہا تھا ڈیڑھ گھنٹے کی مجلز کی وجہ سے لوگ کم آئیں تو آرام سے بیٹھیں گے اچھا طریقہ اختیار کریں ایک ہی طریقہ آئی ایک طریقہ آئی 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 چند دنوں کے لیے اس لیے آزاد کرنا پڑا کہ مشہور واقعہ آئی جیسے ہی جوش کب آئی ایک بار اس کی قلیز نے کہا کہ اس گھر میں میں نے بچے کے بولنے کی آواز سنی اب جو تحصیل کی پتا جلا ان کے اولادوں کے پانچ سال کی ہو چکی ہے جس بار میں بم روکنا جانے کے پیدا بھی ہو گیا اور پانچ سال کا ہو گیا اب تو نورے خدا بجھانا جا رہے تھے یہ بار میں قیدہ ہو گیا اب تو بار میں سے ہمیں جنگ کرنا ہے پہلے گھار میں کا خاتمہ کرو جس مقصد کے لیے ہم نے انہیں جیل ڈالا تھا وہ مقصد تو بید ہو گیا اب انہیں شہید کرتے ہیں چنانچہ دو سکسٹی ہجرہ کی ربیل ابل کی تاریخ ہے مقابلہ بار میں سے کرنا ہے لیکن کہا آپ یہ ایک وقت ہے دو اماموں سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا بار میں سے جنگ کرنا ہے کہلے گھار میں کا خاتمہ کرو پھر بار میں کوئی ڈھونکے شہید کریں اور انشاءاللہ تبیہ آپ اس سے زندہ رات بار میں کے حالات میں سنیئے کہ بڑے حالات پر انٹرسٹنگ آلا مگر پیدا اب باسی غلیبہ میں ہاتھ پاؤں بھول گئے جب یہ خبر آئی اسے کہ تو صاحب اولاد ہو گئے اور اسی دوران میں جب وہ رائع کے واقعے کی وجہ سے میں نے ہی ان کو جن سے نکالا تھا میں نے ان کا خاتمہ کر بانچ روی نمبل کی تاریخ تھی جب میرے کیاروی امام کو مقمد عباسی نے زہر دیا اور ایسا زہر کہ آہستہ آہستہ اثر کر رہا اب یہ سارے فرانی اور چیٹر روگ ہیں نا یاروی کا تعلور پبلک میں اُڈھائے گا بلی ہے کہ کوئی ایسے سائنس آف کوائزن نظر نہ آنے پائے مامون نے بھی بہت احتیاط سے زہر دیا تھا کہ امام رضا کا چنازہ لوگوں کو زہر نظر نہ آئے یہاں بھی وہ زہر دیا جو آہستہ آہستہ اثر کر رہا پانچ کو زہر دیا چھے کوئی امام کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے یہ لفظ میں خانی مسائل کے لیے پڑھ رہا ہوں اور نہ امام تو وہاں پہ خیبر کرے گا سات ربی نمول آگئے اب امام بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کے قابل نہ رہے پستر پہ لے سات ربی نمول کا دن ختم ہو کے جو مقرم اور عشاء کی نماز آئی وہ میرے چاروے امام نے بستر پہ لیٹے لیٹے پڑھی عزیزان من صاحبہ نے ادا اپنے حالات سے امام کو کبھی جہج نہ کرنا ہم ذرا تھنگ ہیں ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ذرا سے بیماری ہوئی ہم لیٹھ کے نماز پڑھتے امامت میں نماز بیٹھ کر بڑھنا بھی اتنا بڑا خیامت ایسا کوئی وقت یا پیشہ زیدان شام بیٹھ میں سجاد زینب کو باجر نماز بیٹھ کے پڑھتے نہیں دے گا سنت نماز سجاد کو یقین دے گا وہ پھر کہا آپ کو شام غریبہ کھانا ناشوں کے بیٹھ میں بھی ساری نمازیں کھڑی ہو کے پڑھ رہی ہیں حالت یہ ہوتی ہے امامت کی کہ فاطمہ زہرہ کی حالت بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی جب نماز کا وقت آتا تھا ایک ہاتھ جیوان پہ رہتی تھی دوسرے آج سے ٹوٹی وی پسنیوں کو پھڑھتے ہیں سہارہ لے کے مسلحے پہ جاتی ہیں نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہیں ٹوٹی وی پسنیوں کو سمال کے سہارہ کی نمازیں دے خور پھر کبھی زندگی میں نماز خضا نہ کر تھا لیکن آج سہارہ کا وارث سہارہ کا برزن سہارہ کا بھیتا اتنا بیمار ہے کہ مستر پہ ڈیٹھ کے نماز پھڑھ رہا ہے زمانے کا امام اسی پہ خانے میں پردہ خیبت میں بابا کی یہ حالت دی تھی کہ آج مغرب اشارہ کی نماز بابا ڈیٹھ کے پردہ آئے ایک بار خبرہ کے پردہ خیبت ہٹھایا اور باب پہ سامنے آگئے کیوں؟ کیوں؟ اس لیے؟ کیا حالات بتا رہے یہ امام میں زمانہ کوئی یقین آئے کہ اپنے یتیم ہونے جا رہا ہوں اہلِ بیت میں جب یتیم ہی آتی ہے لاؤں جب اہلِ بیت میں یتیم ہی آتی رہے معمولی بات نہیں ہوتی آج میں امام جب معمول کے محل میں آ رہے تھے روندہ رسول پہ آخری سلام کیا بہار آئے ٹھیک ہے نوہ امام زمین پہ بیٹھا ہے پھٹی اٹھا اٹھا کے سروں پہ لاتا سر پہ لاتا پھٹی اٹھا یہ کیا تھا رہا ہے بابا جس بیٹے کو اپنی یتیمی کا یقین ہو جاتا ہے دو سال واقعی تھے یتیمی میں مگر ابھی سے سر پہ خواب دانے جہیں آتا جاؤ ابھی بھی بات ماضح نہیں ہوتی اہلِ بیت کے ہاں جب بچوں کو پتا جنے یتیمی آتی ہے صحیح معنوں میں اگر پوچھنا ہے تو سلجنہ سے جا کے پوچھو جب آخری رخصر کے بعد گھر باروں کو آخری سلام کر کے حسین بھوڑے پہ سوار ہوئے زلجنہ پہ بیٹھ کے مختل جانا چاہتے ہیں حسین کے اشارے پہ عمل کرنے والا زلجنہ آج حسین تین بار کہتے ہیں چل زلجنہ نہیں چل رہا کیوں؟ ننی سکینہ کاموس اے زلجنہ مجھے میرے بابا کو مختل میں ڈھا لیتا سکینہ کو یتیم نا چاہر حسین کی سمجھ میں نہیں آرہا سکینہ کو ایسے مطمئن کرنے گھوڑ میں لیا سکینہ بیٹھ ہی تھے تیرے ہونٹ کتنے سوٹ چکے پیاس سے تیرا چہرہ اتر گیا مجھے جانے دے شاید پانی لے دیا جو تین دل سے پانی ماننے والی بچی طرف کے کہتے ہیں بابا مجھے پانی نہیں چاہتے ہیں کیوں کہ یہی ترکر میرا چچا بات میرا تھا پانی بھی میں آیا میرا اچھا جانتے ہیں تیس ہزار کا مقاملہ کرنا بابا حسین کے لیے آسان ہے سکینہ ایک بار سکینہ کی آنکھ لگی آنکھ کھل بابا ذرا گھوز سے اٹھائیں حسین نے گھوز سے اٹھارا کرتا ہے کہ بابا خدا ہوگا بابا خدا ہوگا بابا خدا ہوگا بے حسین خبران ہے سکینہ ابھی روک رہی ہے ابھی بھیگ رہی ہے کہ کیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے دیکھا بابا خاد میں میری تادی فاہمہ سکینہ میں حسین کا راستہ دھرو وہ مختانے آئے اس کے لئے میں نے چکیہ پیس پیس کے اپنے ڈال کو پانا بابا تادی کا حکم آگیا خدا پانی باہمہ نے آنکھ سکینہ سے کہا سکینہ یتیمی کے لیے تلیار ہو جا وہ کردنا کی آشور تھی بابا یہ سامن راہ کی آنکھ منعود ہے امام زبانہ غیبت کا پردہ ہٹا کے آگا یاروے نے دیکھا غیبت میں چلا جا تو کیوں نہیں کر کے آیا بابا میں اپنی یتیمیں لیکھ رہا ہوں مجھ سے یتیمی مرداشت میں چھو رہی ہے یاروے نے کہا بے گا تجھے تریسہ دی فاطمہ کا واستہ دوبارہ پردہ غیبت میں جا تیرا غیبت میں رہنا بہت ضروری ہے جس دن سے میرا باروہ امام غیبت میں گیا ہوگا اور ایک بار آج کی صبح آگے میرے گیاروے امام نے فجر کی پڑھی اور ایک بار اس دنیا سے رخصت ہوئے آئے میرا گیاروہ امام بھارت ہے آئے میرا گیاروہ امام شہید ہوا اس لوگ کبن کو باروے میں دیا جنازہ تیار ہوا جنازہ تیار ہوا بھائی کیا پار آگے بڑے میں نمازیں جنازہ پڑھا ہوگا امام زبانہ نے پردہ بھائی خیبت سے دیکھا برداشت نہ کر سکے بھائی کیا بھائی کی نماز میرا بھائی نماز پڑھانا ہے ارے کوئی کربنہ میں سجیان سے پوچھ لے سجیان مولا ارے کہاں امام زبانہ پرداشت نہ کر سکے بھائی کی نماز پڑھانا ہے اور آپ کی آنکھوں کے ساتھ میں بھائی کی نماز پڑھا ہے آپ نماز نہیں پڑھا ہوگا بھائی نماز تو امام زبانہ نے پڑھائی اور پھر غیبت میں گئے ایک تابوت اٹھا سامرہ میں خلپپا ہوا سامرہ کی گھلیوں سے تابوت چڑھا بھائی اسکری مارا گیا آکے تابوت کو گندہ دو امام زبانہ آپ نے بھائی کی تابوت کو گندہ نہ کیا لیکن اس پہ نام تھا اتنے لوگ گندہ دے رہے ارے ہی کوئی ساتھ بنا کے تابوت کو گندہ دے ارے حسین کا راہ شاہ جلتی ریسی میں بڑھا ہے جو گندہ پڑھا ہے بھائی کھڑے ہو جائیے تابوت آ رہا ہے آئیئے امام زبانہ سے بھائی کی تابوت کو گندہ دے اپنی طرح سے کھڑے ہوئیے مولان امام زبانہ اپنی طرح سے کھڑے ہوئیے اپنی طرح سے کھڑے ہوئیے آئی حسین اسکلی آئی حسین اسکلی